اور ڈاکٹر روی ملک یہاں پر ایک آنکھرہ ایک اور سامنے آ رہا ہے کہ ساڑھے چار فیزدی در ہو گئی ہے ایسے لوگوں کی جو کہ دوبارہ کرونا سے سنکرمیت ہو رہے ہیں ایک بار آپ کرونا سے پوزیٹیو ہوتے ہیں پھر نیگیٹیو ہوتے ہیں تو انٹی باڈیز شریر میں ڈیولپ ہو جاتے ہیں یہ مانا جاتا ہے اب یہ معاملہ کیا ہے دوسری بار لوگ کرونا سے سنکرمیت ہو رہے ہیں وہ بھی اچھی خاصی در کے ساتھ دیکھیں یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے ہمارے دیش میں جہاں پر 138 کروڑ کی پوپولیشن ہے اگر کرونا گھوم گھوم کے آئے گا تو یہ بہت بڑی سمجھ سے بن جائے گی کرونا نے ہر دیش کے اندر ہر ڈیفرنٹ ویسے بیہیو کی ہے جیسے اٹلی میں ڈیفرنٹ بیہیو کی ہے سویڈن میں ڈیفرنٹ بیہیو کی ہے ہمارے کنٹری میں ڈیفرنٹ بیہیو کی ہے ایک چیز جو کرونا نے ہماری کنٹری میں اچھی کی ہے کہ یہاں پہ موٹیلٹی ریٹ کم رہی ہے لیکن یہ چیز ٹھیک نہیں ہے کہ جو بار بار اگر آپ دیکھیں ورڈ کا آنکڑا دیکھیں تو کہویل 8% کا reinfection کا ریٹ ہے ہمارے یہاں پر 4.5% کا ریٹ ہے ایک طرح سے یہ سمیر جی میں بتاؤں گا امرجنسی سیچویشن ہے کہ ہمارے جس طرح سے آنکڑے بڑھ رہے ہیں اور جو لوگ overconfident ہو رہے ہیں میں بیوئرز کو یہ بتانا چاہوں گا بلکل overconfident نہ ہوں ویکسین کے بروسے ابھی بلکل نہیں رہنا ہے ویکسین کی اگر میں ستیتی بتاؤں 7 کروڑ سے زیادہ ویکسین ہم نے لگائی ہے 77 دن میں لیکن اس میں سے کبھل 1 کروڑ ویکسین لگی ہے جن کی دو ڈوزز ہوئی ہیں جن کا کورس کمپلیٹ ہوا ہے 138 کروڑ کے دیش میں اگر کبھل 1 کروڑ ویکسین کمپلیٹ ہوئی ہے ابھی تک کورس تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ویکسینیشن کا اور ویکسینیشن کا بھی پروٹیکشن ریٹ کیونک ستر پرسنٹ ہے کہیں نہ کہیں میں دیکھ رہا ہوں جب سے ویکسین ڈرائیب شروع ہوئی ہے لوگ لاپرواہ ہونے لگ گئے اس کا ایک اور کیونک ایک ماتر سولیوشن ہمارے پاس یہ ہے کہ یہ امرجنسی سیچویشن ہے چاہے ہمارے کو انجیوز ہو گئے یا ہمارے ڈاکٹرز ہو گئے نرسیز ہو گئے سب کی موہیم اٹھا کے ہم کو کوویڈ اپروپریٹ بیہیویر کرنا پڑے گا وہ ہی ہمیں پروٹیکٹ کر سکتا ہے اس وقت اور کچھ نہیں اور جس طرح سے آنکھڑیں ڈبل ٹرپل ہو رہے ہیں یہ جو میٹرک پروپورشن سے اگر بڑھ گئے تو بڑی دکت آئے گی ہیلتھ انفرن سٹرکچر کے اوپر میں جبین کے اوپر آپ کو بات بتاؤں سرکار کو بھی ویکسینیشن بڑھانی چاہیے ہمارا ویکسینیشن سینٹر ہے ہسپٹل میں جہاں پر کی کم سے کم آپ یہ دیکھئے ڈیڑھ سے دو گھنٹے لگ جاتے ہیں ایک بریچ کو ویکسینیشن تک پہنچے ہیں لوگوں کا خوب حجوم آ رہا ہے جمارہ ہو رہا ہے کہ ویکسین لگوانے کے لیے اس کے اندر پوری پرکوشنز لینے پڑھتی ہیں سوشل ڈسٹینسنگ بغیر یہی وجہ ہے کہ الگ الگ راجس سرکاروں کے طرف سے اب تیز ویکسینیشن پر بھی زور دیا جا رہا ہے رجنیش رنجن کیونکہ دلی ایم سے ہمارے ساتھ موجود ہیں رجنیش ایسے میں دلی کی اس وقت حالت کیا ہے کیونکہ سنکھ مڑ یہاں پر بھی تیزی سے پھیل رہا ہے دوسری طرف ویکسینیشن کو لے کر اب سرکار کتنا زور دے رہی ہے کہ تیزی سے آگے پڑھے بلکل دیکھیں ویکسینیشن کی بات ہو رہی ہے اور تمام لوگ جانتے ہیں کہ ویکسین ہی ایک اپاہ ہے جسے چنوٹی دیا جا سکتا ہے کورونا کو اور اچھی بات یہ ہے کہ دو مہینے پہلے جو پوری دنیا کا سب سے بڑا ٹیکہ عبیان کی شروعات ہوئی تھی اب وہ دوسرے چینلن میں پہنچ گئی ہے اور اسی کڑی میں دیش کے اوپر آشتپتی وینکیین آئیڈو اب سے تھوڑی دیر پہلے یہاں پہنچے تھے انہوں نے اپنا دوسرا جیب جو دوسرا ڈوج ہے اپنا پہلا ڈوج لیا تھا تو مانا یہ جا رہا تھا کہ پیدان منتری بھی آنے والے کچھ دنوں میں یا ہو سکتا ہے اگلے کچھ دنوں میں وہ اپنا دوسرا ویکسین لے سکتے ہیں حالانکہ آدھیکاری کوئی سوچنا نہیں ہے لیکن لگاتار دوسرا ڈوج لینے کی جو بات کہی جا رہی ہے ایکسپرٹ کی اور سے وہ کہیں نہ کہیں ایک سکراتمک طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں اور لوگ کہیں نہ کہیں ولنٹرلی ایک کوشش کر رہے ہیں کہ انہوں نے اگر پہلا ڈوج لے لیا ہے تو چار سے چھے ہفتے کے بھیتر ہی وہ دوسرا ڈوج لے لیں تاکہ وہ کچھ بچے رہ سکتے ہیں تو وہ شروعات ضرور دیش میں ہوئی ہے اور کہیں نہ کہیں آج ایمز میں اپراسپتی ونکیان آئیڈو نے آکھا رجنیش بلکل بنے رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ آپ کے ذریعے جو تازہ جانکاریاں ہیں وہ اپنے درشکوں تک پہنچاتے رہیں گے آگے بھی پرواہ دیش کی سوموار سے شکروعار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت برش پر